قربان تجھ پر میرے دلوں جان من سيئات عمالنا من يهده الله فلا مقل لها ومن يقلله فلا هادي لها ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا سبيل فلاه ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا قبده ورسوله بالعداء ودين القفر فلاه اسقل الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه اجمعينا وبارك وسلم ابدا اما بعد اعوذ بالله من الشيخان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا اصطراق المستقيم اسقل الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الفریم الامین المخیم ولحموا على ذلك لمن الشاهدين والشاكرین والحمد لله رب العالمين غوثِ اعوامب منه بسرساما مدده قبله دن مدده طعبه ایمان مدده انتغوارِ کرمِ تست منه امیرا اے خدا جویو خدا دینو خدا دا مدده اللہ کی سرطاب وقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وانسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان بتاتا ہے میری جان ہے بحجمِ عشقِ رُقِ شَحْتَدَا لے کے چلے اندھیمی رات سنی تھی چرا لے کے چلے عالی حضرت عظیم البرکت فاظرِ بریمجی حوامل اللہ تبارک وطبارک وطہا لغن ہو جن کے نام سے اللہ کا دین سطول اللہ کا دین غوثِ عاظم کا دین صحابِ اکرام کا دین اور تمام خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کا دین جن کے نام سے چانا جاتا ہے اور اس کو مطلبِ عالی حضرت کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ عال حضرت بتا رہے ہیں کہ لہج میں عشقِ رُقِ شَحْتَدَا لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چرا لے کے چلے ہمارے دین میں سب سے بڑی بات حضور طرورِ عالم اللہ تبارک وطبالہ علیہ وسلمہ کا عشق ہے ان کی محبت ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں جس کو رسول سے محبت ہو جاتی ہے اور جو رسول سے محبت کرتا ہے اور اس انداز کی محبت کرتا ہے کہ صرف رسول سے رشتہ رکھتا ہے رسول کے چاہنے والوں سے رشتہ رکھتا ہے رسول کے صحابہ سے رشتہ رکھتا ہے رسول کے اہلِ بیت سے رشتہ رکھتا ہے اور اولیاء اکرام سے رشتہ رکھتا ہے حوثِ عاظم سے اپنی نسبت رکھتا ہے اور جو رسول کے نہیں ہیں ان سے وہ کوئی رشتہ نہیں رکھتا قرآن نے جس طرح سے رسول سے محبت کرنا سکھایا ہے اس طور پر جو رسول سے اپنا رکھتا ہے اور ساری دنیا سے کٹ کر کے وہ صرف رسول کا ہو جاتا ہے محمد ہے مطاعِ عالمِ ایجاد سے پیارا صدر، مادر، برادر، مالو جاں اولاد سے پیارا محمد کی محبت دینِ حق کی شرطِ اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے تو جو ایسا رشتہ رکھتا ہے جب وہ مرتا ہے تو اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے کیوں اس لیے کہ اس نے جو ہے نور والے سے اپنا رشتہ رکھا وہ نور والا ایسا نور والا ہے کہ وہ خود نور ہے اس کا دین نور ہے اور اس کا کلمہ نور ہے اور اس کی بات نور ہے تو جو اس سے جو ہے اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ بھی نورانی بن جاتا ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے عالی حضرت جو ہے اسی کی تعلیم دے رہے ہیں کہ لہج میں عشقِ رُخِ شَحِ قَدَّاق لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے یہ جو قبر کی منزل ہے یہی جو ہے متنبی ہے کہ آپ کے اور کھرے اور کھوٹے کے چچے اور جھوٹے کے امتحان کی منزل جو ہے اور امتحان کا اسپارٹ ایگزامینیشن اسپارٹ جو ہے یہی ہے یہی قبر کی منزل میں جو ہے تیم سلال ہوں گے آپ سے پوچھا جائے گا مندب کو تیرا دیت تیرا رب کون ہے تو ماننے والا نہیں ماننے والا کھرا اور کھوٹا تب کہہ دے گا میرا رب اللہ ہے پوچھا جائے گا دین کیا ہے کہہ دے گا اسلام ہے لیکن وہ پسوٹی کا سوال ہے جب آئے گا پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عربی میں کہتے ہیں حاضر اور اردو میں کہتے ہیں یہ اور وہ اور انگلیس میں کہتے ہیں this تو انڈیکیٹ کرنے کے لیے جو ہے استعمال کرتے ہیں this اور اردو میں بولتے ہیں یہ اور آرہی بولتے ہیں آدھا تو آپ جب انڈیکیٹ کرتے ہو تو اس کے لیے کتنی چیز ضروری ہے انڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ جس چیز کی طرف جس آبجک کی طرف آپ انڈیکیشن کر رہے ہو وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے اور آپ کے قریب ہونا چاہیے تو قرآن یہ اہلِ سنت کا مذہب عالی حضرت کا مذہب وہ ہے سبحان اللہ اللہ اکبر کہ جو حدیثوں سے بھی معید ہیں اور جب بریلی نہیں تھا جو بند نہیں تھا آج بریلی بھی کہا جاتا ہے تو ہمارا مذہب جو ہے وہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے رسول جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے حاضر ہیں اور ہم کو دیکھتے بھی ہیں اور ہر جوہ وہ حاضر ہیں ہے تو قرآن یہ قرآن پاک کا مذہب ہے یہ حدیث پاک کا مذہب ہے اور یہ ہمارے ایمان کی محبت کی پکار ہے اللہ وطر تو قبر میں جائے گا آدمی تو رسول کا جلوہ وہاں پر تشریف لائے گا پرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا صاحب جس نے جو ہے رسول کو رسول مان لیا تھا بغیر دیکھے رسول کو رسول مان لیا تھا وہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا محمد الرسول اللہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جس نے ان کے مرتبے میں چونوں چرا کی حال عزت کے بھائی حضرت عستاد زمن مولانا حسن فرماتے ہیں کہ تیرے رتبے میں جس نے چونوں چرا کی نہ سمجھا وہ بدبات رتبہ قداتا اللہ نے اپنے رسول کو جو ہے اپنی پہچان قرار دیا ہے اس نے اللہ کو پہچان گیا اس نے اللہ کو پہلیا جس نے کہا تھا کہ ہمارے بیسے ہیں جس نے کہا تھا ہمارے بڑے بھائی ہیں جس نے کہا تھا کہ یہ انسین کی نالج نہیں رکھتے ہیں یہ علمِ غیب نہیں جانتے ہیں وہ نہیں پہچان تک لے گا وہ کیا کہے گا میں نہیں جانتا میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے جو گستاک کہا کرتے تھے وہی کہا کرتا تھا تو پر اس سے کہیں گے لا تلعیتا ولا درعیت نہ تونے جاننے والوں کی پیغمی کی اور نہ تونے ان کو خود جانا تو جس نے جان لیا جس نے کہا محمد الرسول اللہ تو اس سے کہا جائے گا نم کا نعمت لغرس ایسے سو جا جیسے دولہ سوتا ہے یا جنہ سوتی ہے کہ جس کو اس کا سب سے چاہنے والا جو ہے کہ اس کے اہل میں اس کے ریلیٹرز میں جو ہے سب سے زیادہ چاہنے والا ہے وہی جو ہے اس کو جگاتا ہے تو معلوم کیا ہوا یہ آرہ حضرت پر باتیں ہیں کہ رخصت قابلہ کا شور رشے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں مدینے گئے بے ہوش ہو گئے اب قابلہ والا جگانے لگے تو کہہ رہے ہیں کہ رخصت قابلہ کا شور رشے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں دنیا میں جو ایسا بے ہوش ہوتا ہے اللہ وبرکہ ان کے سائے بے توتا ہے تو قبر میں جو ہے ان کی محبت ایسے سلائے گی کہ جب ہنگائے میں بہچر بپا ہوگا تو رسول اللہ آئیں گے اٹھائیں گے تب ہی ان کا چاہتے والا ہوگا اللہم مصطلق علا سیدنا ومعلانا محمد محمد علیہ وآلہ 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 یہ ہے مستقی علیہ وآلہ لحد میں عشق رخش ہے کا داغ لے کے چلے انہری رات تنیسی چراغ لے کے چلے تو یہ کیا دعوے سے مل جاتا ہے یہ کس کو ملتا ہے یہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو علیاء کرام کے لقش قدم پر چل رہے ہیں جو رسول اللہ کو رسول اللہ کی کی امت کے حلیاء اکرام کو حضرت علیہ مطضا کو حضرت غوث عاظم کو اپنی مشکلوں کا مشکل کشا جانتے ہیں حاجت روا جانتے ہیں اور جنہوں نے جو ہے ان کے ذریعے سے دین دیا ہے اور ان کے دین پر قائم ہے انہیوں کا جو ہے ان کو رسول کی محبت کا تحفہ ملتا ہے تو فرما رہے ہیں علیہ حضرت کہ تیرے غلاموں کا نقش ہے قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغے کے چلے یہ ہے مسئل کے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ غوث عاظم کا دین ہے یہی جو ہے دیوائن پاک ہے یہی جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا دین ہے اور یہی جو ہے سورہ ساتحہ کی تعلیم ہے اہدن اسقراط المستقیم یوں عرض کرو کہ اللہ ہم کو سیدھا رستہ دکھا سیدھا رستہ چلا تو ہم عرض کر رہے تھے ہمارے دل میں خیال ہوگا کہ سیدھا رستہ جو ہے کیا ہو سکتا ہے تو اللہ نے ہماری نشان دے کرو فرماتی کہ سیدھا رستہ جو ہے وہ کس کا رستہ ہے اولیاء اکرام کا رستہ ہے ان کا رستہ ہے جن پر میں نے اپنا انعام فرمائیا ہے ان کے راستے پر رہنا جن پر میں نے اپنا انعام فرمائیا ہے اور ان کے راستے مت جانا جن پر میں نے جو ہے اپنا غضب فرمائیا اور جو راستے سے مٹک و دے یہی مسئل کے shipped فرماتے ہیں کہ پائیں رستے نجا مسافر سن مال ہے راہ مار پھرتے آئیں تو تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے تو الحمدللہ ہم فاتحہ والے ہیں جو اپنے بزرگوں کا فاتحہ کرتے ہیں جو نماز میں فاتحہ کرتے ہیں اور نماز کے باہر جو ہے اپنے بزرگوں کے لئے فاتحہ کرتے ہیں ان کو اللہ نے سیدھے رستے پر لگایا ہے اس لیے کہ وہ بزرگان دین کے رستے پر لگے ہوئے ہیں تو قرآن نے فرمایا کہ ان کا راستہ جن پر اللہ نے اپنا حسان فرمایا اللہ نے اپنی معرفت جو ہے اور اپنی پہچان ان بزرگان دین کو عطا کی ہے تو ان کے درسے جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا خزانہ بڑھتا ہے اور وہ معرفت کی نعمت جو ہے جس کے دھونی میں ڈال دی جاتی ہے وہ اللہ کو پہچانتا ہے رسول اللہ کو پہچانتا ہے جو وسیرے والا ہے وہ کون ہے الحمدللہ یہ ہم مسئلہ کے عالی حضرت پر لے ہیں تو میری آپ کو جو ہے یہی نصیحت ہے اور یہی وسیحت ہے کہ مسئلہ کے عالی حضرت پر آپ لوگ سختی سے قائم رہی گئے اور مسئلہ کے عالی حضرت میں رسول کی محبت ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے اور مسئلہ کے عالی حضرت میں دوسری وہی چیز یہ ہے کہ جو رسول کا نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے جس بنے احمد کے شدت کیجئے ملحظوں کی جا مربت کیجئے اور غیر میں جل جائے بیدینوں کے دل یہ ہے مسئلہ کے عالی حضرت یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے اور مسئلہ فارس غلغنیں ہو نظمیں ذکر آیات بالعدد کیجئے وآخر دعوانا الحمدلہ رب العمل